بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہیپی کوکنگ سے ویورز بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی کڑھائی بنانا بتاؤں گی جو بالکل منفرد اور الگ قسم کی ہے اس میں میں مشروب بھی ڈالوں گی اور کیا کیا ڈالوں گی وہ پھر میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی اب ویورز سب سے پہلے یہ میں چکن ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے دھو کے چکن رکھا ہوا ہے یہ میرا یہ دیکھیں یہ تین پاو ویورز چکن ہے دیکھیں دیکھیں ویورز یہ میں نے چکن ڈال دیا ہے اور ویورز یہ میں نے 3 پاو ویورز چکن ڈال رکھا ہوا ہے پھر اس کا پانی یہ دیکھیں چکن ڈال رکھا ہوا ہے دیکھیں ویورز دیکھیں ویورز میں نے دو دو ٹکڑوں میں ان کو کاٹ دیا ہے اب میں واپس اس میں ڈال رہی ہوں اور ویورز دیکھیں میں نے یہ دھنیا لیا ہے کٹاوہ اور ایک چمچ کٹاوہ میں نے کالی مرچ لیا ہے اور ایک چھوٹا چمچ میں نے وائٹ پیپر لیا ہے وائٹ کالی مرچ اس کو بھی دردرہ کھوٹ لیا ہے اور ایک چمچ میں نے زیرا لیا ہے اور ویورز دیکھیں میں دھنیا ابھی تھوڑا ڈال رہی ہوں زیرا پورا ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں بلیک پیپر آدھے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے آدھی آدھی ڈالی ہیں سر تین چیزیں میں نے بچائی ہیں اب ویورس تھوڑی آگ تیز کر رہی ہوں میں ڈال کیوی تھے آگ یہ دیکھیں ویورس اتنی اچھی ویورس یہ کڑائی نئے سٹائل کی بلکل بنے گی ویورس ایک چمچ یہ کشمیلی لال مرچیں جا رہی ہیں آدھا ٹی سپون چمچ دیکھیں میں یہ چلی فلیکس ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں نمک تو میں نے ویسے ہی پہلے ڈال دیا تھا ویورس اگر آپ لوگوں کے پاس چکن کیوب ہو تو ڈالیں نہیں تو اسکپ کر دیں یہ دیکھیں میں ایک چکن کیوب بھی ڈال رہی ہوں اس پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس ہو تو ڈالیں لسند کا پانی اور ٹاماتروں کا پانی اب ویورس میں نے آگ تیز کی بھی ہے تھوڑا سا ٹاماتر اور وہ ہوں تو میں پھر ان کو بنائی کروں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑے دیر کے بعد ویورس دیکھیں اب میں ٹاماتروں کو تھوڑا سا میں کرش کر رہی ہوں دیکھیں چھلکیں اچھی طرح سے اٹھا لیجے گا یہ کڑائی بنائیے گا مہمان واوا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی اچھی کڑائی یہ بنتی ہے اب ویورس اسی پانی میں یہ چکن گلے گا پھر آخری میں بھنائی کروں گی تو پھر آپ کو میں دکھاؤں گی میں اس میں آخر میں کیا کیا ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ چکن آدھا گلہ ہے میں نے آج بھی تھوڑی اب ہلکی کر دیئے ایک طرف ویورس یہ دیکھیں میں نے یہ حلیم چڑھایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں مہمان آ رہے تھے تو یہ دوسری طرف میں نے حلیم چڑھایا ہے تھوڑی دیر میں ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورس دیکھیں یہ میں کڑائی میں یہ تھوڑے سے دیکھیں یہ پیاز ہیں یہ ہری شملہ مرچ ہیں اور یہ دیکھیں میں نے بیج نکال دیئے ہیں مرچوں کے یہ دو دو ایسے سے کر کے میں مرچیں بھی ڈالوں گی چار پانچ مرچیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ایسی ویورس کڑائی بنے گی جو آپ کو بچویں بولیں گے ہمیں پھر بنا کے کھلائیں اور یہ مشروہ دیکھیں ویورس یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ اپنی اس پگنگ میں خمبیاں بھی کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں مشروہ اب میں مشروہ کو بھی کاٹ رہی ہوں ایسے میں یہ لمبے لمبے یہ کاٹوں گی دیکھیں مشروہ ایسے اب میں کاٹ لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں ویورس ویورس پانی ہے ٹماٹر کا اور لسن کا ٹماٹر اور تھوڑے کرشوں تھوڑا میں اس کے ساتھ بھون رہی ہوں ڈوئی کے ساتھ آج میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے ہمیں پانی نہیں ڈالنا پڑے آپ لوگ مجھے کمنٹس ہی نہیں کرتے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے میں کوشش کرتی ہوں آپ کو کچھ نیا دینے کی اب ویورس میرے یہ ٹماٹر ایٹی فیصد گل چکے ہیں ٹماٹر نہیں چکن اب میں تھوڑا سا اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں پھر میں لاسٹ میں یہ ڈالوں گی میں پھر آپ سے دس منٹ میں فائنل کرنے کے لئے ملوں گی ٹھیک ہے ویورس دیکھیں میں کڑھائی کو فائنل کر رہی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں ٹماٹر میش ہو گئے ہیں بنائی کر رہی ہوں تھوڑی سی کیا ٹیسٹ نگلا ہے گڑھائی کا دیکھنے میں گھر کے بیسک مسالیں دیکھیں دیکھیں میں کالی مرچیں باقی ڈال رہی ہوں وائٹ پیپر اور بلیک پیپر دیکھیں دھنیا جا رہا ہے تھوڑا سا اور تھوڑا ویورس میں نمک کم لگ رہا ہے میں دیکھیں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں نمک مرچیں ویورس آپ اپنے حساب سے رکھا کریں دیکھیں یہ مرچیں جا رہی ہیں دیکھیں پیاس جا رہے ہیں یہ دیکھیں شملہ مرچ جا رہے ہیں اور ویورس یہ دیکھیں مشروع جا رہے ہیں اینجا یہ دیکھ رہا ہے پیس پانی میرا بیٹا ریجیٹریا نے 80 فیصد تو وہ اس کے شوروے کے ساتھ کھاتا ہے چھوٹا والا تو میں تھوڑا سا اس میں ڈالتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بے برس بس بہت سے بچے ہوتے ہیں ان کو باربی کیوں پھر بھی تھوڑا بہت بہتیوں کھاؤ میاری ہو کونما ہو کچھ بھی ہو اس کا شوروہ بھلکے پلیٹ دیتیوں اس کے ساتھ روٹی کھاتا ہے ایسا بھی کوئی ہوگا اس دور میں بہرحال ہرکی سام گئے بچے پڑے میں اب میری کڑائی دن ہے میں بند کر رہی ہوں بس ان کو مجھے پکانا نہیں ہے اتنا بس 5 منٹس میں نے ان کو کیا ہے اب میں پانچ منٹ کے بعد تھوڑا اس کا اس ٹیم تھوڑی شملا مل جائے تھوڑی سی پھر میں آپ کو پانچ منٹ کے بعد ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ میری کڑائی بن کے تیار ہے اب آپ بتائیے گا میری کڑائی کی آپ کو ریسیپی کیسی لگی دیکھیں میں نے بلکل نیو اس ٹائل کی کڑائی بنائی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اتنا اچھا ویورز اس کا کچھے کچھے ٹائی پیاس کا اور یہ یہ دیکھیں مشروب یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں مشروب اتنا ویورز اچھا ذائقہ ہے ضرور بنائیے گا ایسے عام بھی بچوں کو بنا کے دیں اور دعوت اسپیشل ایت پہ ضرور بنائیے گا اب میں اپنی ویڈیو ویورز بند کر رہی ہوں آپ کو مجھے لائک کریں شیئر کریں بیل کا بٹن دبائیں اللہ آپ سب کو نہاگانی پریشانیوں سے بچائے اپنے بچوں میں خوشیاں دکھائے بیماریوں سے دور عطا فرمائے اتنی خوشیاں آپ لوگوں کو نصیب فرمائے جو ہم انسان ان خوشیوں کو سنبھال نہ سکیں آمین سم آمین اللہ حافظ